بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سہل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اجعیل الاستیذان لی اجل البصر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اس سے اجازت لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ کسی کے گھر پہ آپ کی نظر نہ پڑے اس کی اجازت کے بغیر یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی کے گھر میں چھانکنا اس کی اجازت کے بغیر یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں داخل ہو گئے اب آپ نے کسی کے گھر میں دیکھ لیا بغیر اجازت کے اور گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے رہے ہیں تو یہ ایک فضول حرکت ہے بلکہ اس کے گھر میں نظر پڑنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے اور دوسری حدیث میں ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت تین مرتبہ لو اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک وَإِلَّا فَرْجِعْ فَإِنْ أُدِينَ لَكَ وَإِلَّا فَرْجِعْ اگر اجازت مل جائے ٹھیک ورنہ واپس لوڑ جاؤ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں کسی کی نیجی زندگی میں کسی کی ذاتی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی یا اس کی اجازت کے بغیر اس کی ذاتی اور نیجی زندگی کو جھانکنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے ناجائز ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب کسی کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں بلکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جب پنڈی کھولے گا تو اس کی نظر فوراں آگے کمرے تک چلی جاتی ہے بعض دفعہ سامنے کمرہ ہے یا سہن ہے یا کوئی خاتون کھڑی بھی ہیں تو پورا گھر جھاک لیتا ہے یہ آرام سے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جس بنیاد پر تمہیں حکم تھا کہ تم اجازت لے کے جاؤ تو وہ بنیاد یہاں کیا ہو گئی اس لیے کسی کے گھر کا دروازہ بجانے سے پہلے انسان کنارے پہ کھڑا ہو تاکہ اگر اہل خانہ گیٹ کھولتے ہیں تو آپ کی نظر گھر کے اندر نہ پڑے اور نظر نیچے بھی رکھے انسان ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر چھانکے تو کنکر اٹھا کے اس کو مارو اگر اس کی آنکھ پھوڑی آئے گی تو تم پر زمان نہیں ہے کوئی جھانک رہے نا آپ کے گھر میں کہیں سے بھی جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں دور بھی لگا کے یا ویسے ہی کہیں در اسے جھانکا تاکی پہ لگاوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کنکر اٹھا کے اس کے مارو اور اگر اس کے آنکھ پہ لگ جاتا ہے تو دیت نہیں ہے تو اتنی شدید اس پہ تنبیح ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور آپس میں رہن سہن اور معاشرت کے جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان میں یہ بھی بہت بڑا اصول ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں آپ دخل اندازی کی کوشش نہ کریں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گھر گھر کی خبر ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے گھر گھر کی خبر ہوتی ہے اس میں ان کو بڑا فخر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سب گھروں کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کمال کی بات نہیں ہے انسان کو صرف اپنے گھر کا علم ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے باقی کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جتنا جاہل رہے گا اتنا ہی اچھا ہے پتہ ہی نہ ہو کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ حالات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے جب انسان دوسروں کے گھروں میں جھانکتا ہے اور ایک ایک گھر کی خبر رکھتا ہے تو اللہ اسے اپنے گھر سے غافل کر دے اپنے عیوب پر نظر ہونی چاہیے اپنے گھر پر نظر ہونی چاہیے کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اس سے جتنا جاہل رہے گا اتنا ہی اچھا ہے یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یہاں یہ بھی بات بتا دوں کہ بعض لوگوں کو کبھی موبائل دیا جاتا ہے تو وہ موبائل میں ان باکس میں جا کے ایس ایم ایس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے ایس ایم ایس دیکھنا شروع کر دیں آپ نے کسی کو اپنا کمپیوٹر استعمال کے لیے دیا اس نے سارے فولڈر کھول کے دیکھنا شروع کر دی وہی کون کون سے گانے شوق سے سنتے ہیں یہ اور کیا کیا انہوں نے چیزیں سیف کر کے رکھی دیں وہی آپ کو اس سے کیا غرض کہ اس کے کمپیوٹر میں کیا ہے آپ کو جس کام کے لیے دیا ہے آپ وہ کام کرو اور اس کی چیز واپس کر دو موبائل دیا ہے آپ فون کرو اور واپس کر دو تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن شریعت میں یہ بھی بہت بڑے جرائم کے زمرے میں آتی ہیں اور معاشرت کے عذاب کے خلاف ہیں یہ چیزیں اپنے بس اپنا پتہ ہونا چاہیے انسان کو تو یہاں ایک اور بات ہے دیکھیں انگریزوں کے اصولوں میں اور طور طریقوں میں اور اسلام کے اصولوں میں بہت فرق ہے انگریزوں کے ہاں اصول یہ ہے کہ آپ کسی کے کمرے کے دروازے پہ آکے کھڑے ہو جائیں اور پھر اجازت لیں کہ میں آئی کمنگ پھر آپ آکے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اندر آسکتا ہوں بھئی آ تو گئے ہو اب جھانک تو لیا تم نے سارا ہو اب کیا اجازت مانگ رہے ہو کہ میں اندر آسکتا ہوں کی نہیں آسکتا شریعت میں ایسے نہیں ہے شریعت میں یہ ہے کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہونے سے پہلے پوچھیں کیونکہ ممکن ہے اکیلا کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے بے تکلف ہو کے بیٹھا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں مجھے کوئی دیکھے تو اس حالت تک پہنچنے سے پہلے پہلے آپ نے اسے اجازت لینی ہے می آئی کمنگ کہنا ہے باہر سے آواز دینی ہے وہ اندر سے سر سنیں گے وہ کہیں گے ہاں بھئی سیدھی ہو کے بیٹھ جائیں گے ناک میں اگر انگلی گھما رہے تھے اور کان میں دن کا گھما رہے تھے تو کہیں گے بھئی ابھی کوئی شخص ملنے کے لیے آ رہا ہے تو میں ذرا سلیقے سے بیٹھ جاؤں تو وہ آپ کو آنے کی اجازت دے دے گا تو یہ جو ایک عدب ہے نا جو آفیسوں میں سکھایا جاتا ہے بچوں کو کلاس میں سکھایا جاتا ہے کہ کلاس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ٹیچر سے پوچھیں می آئی کمنگ تو یہ بھی غلط ہے یہ شریعت کے عدب میں سے نہیں ہے کلاس میں جب دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں اب تو سب جھانک لیا آپ نے دیکھ لیا اب یہ اجازت لینا تکلف ہے تکلف خامخہ کی بلا وجہ کی اس کو ایک ٹینشن دینا آگے بیٹھ جائے چھپکے سے آرام سے تو یہ وہ عدب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ان عدب کی رعایت نہیں کرتا تھا اسے واپس بھیج دیا کرتے تھے کہ دوبارہ ان عدب کی رعایت کر کے گھر میں داخل ہو تو کسی کے گھر میں جھانکنا کھڑکی سے دیکھنا دروازے سے جھانکنے کی کوشش کرنا ایس ایم ایس پڑھنا کسی کی تحریریں پڑھنا اور کسی سے کسی کے گھر کے حالات پوچھنا یہ بھی بہت ہوتا ہے بٹھا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتا بھائی وہ کیا ہوا ان کے گھر میں اس دن آواز آ رہی تھی بڑی لڑنے کی میہ بی بی کی تو چکر کچھ معلوم ہے کچھ بتائے کیا ہو رہا تھا اس دن ان کے گھر میں بیلن گھرنے کی آواز آئی تھی بہت زور سے اور میہ صاحب سر پہ ہاتھ رکھ کے باہر نکلے تھے کچھ سر پر پھٹائے لگتا ہے تو ذرا تحقی کرنا یہ ہوا کیا ہے بیگم نے مارا ہے یہ کیا ہوا ہے تو تجسس ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں تمام چیزوں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فابندی لگائی اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرم